موکی منتری ڈاکٹر مہن یادو نے شکروبار کو اچانک پی ایچ کیو پہنچ کر پولیس کے ادھیکاریوں کی بیٹھ اگلی جس میں کانون ویوستہ کی سمکشہ کرنے کے ساتھ ہی پولیس ادھیکاریوں کو ضروری دشاں نردیش دیئے سی ایم نے لوگ سوا چناؤں کے چار چڑھنوں میں شانتی پونھ مدان کے لیے پولیس پرشاسن کو بدھائی دی وہیں آگامی تیوہار اور اسکول کالج کھلنے والے ہیں ایسے میں بہتر کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے ساتھ ہی بدماشوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے نردیشت کیا گرہ منتری بھی ہوں سوائی گروپ سے اس ویباہ کی بھی جواب داری میرے پہتے ہیں اور اسی ناتے سے میں نے یہاں ابھی چلنے والے پردیس کی ساری حل چل کیونکہ یہ مانکہ چلنے کے لگ بک تین مہینے آچر ستاکے ہو گئے سوائی گروپ سے ہم سب چناؤ آج بھیان میں لگے تھے اور جیسے ہی یہ چناؤ کا ساتھوہ چلن پورا ہوا ہم اپنے اپنے اسطر پر اپنے سارے کاموں کو ہاتھ میں لیتے تھے اور میں نے پولیس شبہہ کو بدھائی بھی دی جن نے چار مہینے کے چار چلنوں کی چناؤں میں پردیس اسطر پر پہلی بار کوئی بوتھ لوٹنے کی گھٹنا کوئی گولی باری کوئی مردر کوئی بڑا جھگڑا کوئی ہنجٹ نہیں ہوئی یہ پولیس کی اپنی سفلتہ بھی ہے پرساسن کی سفلتہ بھی ہے اور لیکن جو ہونے والے اپراد ہیں ان اپرادوں پر اور سکتی کریں ادھیکاریوں کا لگاتا نیرکشن ہونا چیئے ان کی اپنی بیوستہ بنیں اور اچھی باتوں کو سماج کی بیچ میں لائیں اور جہاں کہیں لگتا ہے کہ پولیسنگ کی کڑائی کی جربت ہے میں نے چھوٹ دیئے کہ آپ جتنا اپنے کو لگتا ہے پرساسن کے لیبل پر آپ وہ پوری سکتی کیجئے مجھے سنتو سے اس بات کا کہ ابھی تک کہ جو مجھے آکڑے بتائے بھی گئے جس پرکار سے ریکارڈ بنے ہیں کہ ہمارے اور سالوں کی تلنا میں بہت کم ایک طرح سے یہ گھٹناوں پر کافی نیانترن ہوا ہے اپراد کی در سبھی چھتروں میں گری ہے لیکن پھر بھی ہم نے کا سجکتہ رکھنا چاہیے ساتھی ساتھ اگلے مہینے سے باریس کے بعد تیوہاروں کا سلسلہ چالوں ہونے والا ہے تو تیوہاروں میں بھی ہماری ابھی سے پلاننگ بن جائے جہاں بڑی بھی ہوئی کٹی یا بڑے آئیزن ہونے والے تو وہاں کا پرابندن ہم کیسے اچھا کریں کیا کریں خاص کر اسکول کالیج جو پرارم ہونے والے ہیں تو اسکول کالیجوں کے آس پاس سرکشہ کے پرابندن کیسے رکھیں لڑکیوں کے اسکول لڑکیوں کے کالیج ان کی ویسے چھنٹہ کریں ایسے کئی ویسے اوکر لے کر کے میں نے اپنی بات کہی اور مجھے سمتوش ہے کہ جس پرکار کا بات ہونڈ بنا ہے ہمارے پرساسن اس ساری بات کو کرنے میں شکشوں میں اسے دروق سے اسکری جلٹ آئیں گے کی بات اچھا